اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزائف ٹیچ چینل کے معزز سامین امت اور امت محمد یاگی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکارو معزز ناظرین و حاضرین بہت بابرکت اور بابرکت دن کا بابرکت رات کا خاص عمل آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہو آج کا خاص وظیفہ آج کی رات یعنی بارہ ربی الاول کی خاص رات کا خاص عمل ہے بارہ ربی الاول کی اس بابرکت رات کو یہ خاص عمل کر لیں کیونکہ اگر یہ رات آپ نے یوں ہی گزار دی عام راتوں کی طرح تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا اپنی قسمت کو مقدر کو تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ آج کی رات ہے آج بارہ ربی الاول بابرکت رات ہے جو مانگنا ہے مانگ لو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی صدقی اللہ تبارکت اللہ آپ کو وہ ہر چیز عطا فرمائے گا جو آپ مانگیں گے صرف ایک تسبیح پڑتے ہی فرشتے گڑ گڑا کر اسی رات اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندی کی ہر دعا کو قبول فرما ہر مراد کو پورا فرما اس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما اے اللہ پاک اس بندی کی ہر مشکل کو آسان فرما ربی الاول کا بابرکت مہینہ اور اس کا بابرکت دن بارہ ربی الاول ہے بابرکت دن ہے اس دن تمام عالم میں عاشقان رسول اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن ملاد ہر سال بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ بناتے ہیں اس دن کا احتمام اور رونکی بھی عید سی ہوتی ہیں عرش سے فرش تک ہر سو عاشقان رسول اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے یوم ولادت کا جشن مناتے نظر آتے ہیں گلی محلوں آمارتوں پر خوب چراہاں کیا جاتا ہے ہرے ہرے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں رات رات بھر محفل ملاد کا احتمام کیا جاتا ہے اور ہم عاشقان رسول اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور ناتوں کو پڑھ کر اپنے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں جیسے نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیل اول نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبید خوشیاں منا رہے اس بابرکت دن کی آمد کی صدقے آپ اس رات اللہ تبارکتالہ سے جو مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائی بارہ ربیل اول کا خاص دن اور عرش کا چرا ہے ان کی قدموں کی دھول ہوں اے زندگی گوا رہنا میں غلام رسول ہوں جب آپ اللہ کو غلام رسول کا واسطہ دے کر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد کا واسطہ دے کر اپنے رب سے رات بھر نوافل و عبادت اذکار کر کے اپنے رب کو منائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا رب خفور الرحیم ہے وہ مسبب الاسباب ہے آپ کے لئے تمام غیبی رزق کے دروازے کھول دے گا آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا آپ کے ہر ناممکن کام کو ممکن اور آسان سے آسان تر بنائے گا یہ مبارک مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس کی فضیلت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ جز زمانہ حضور پنور سید آدم حفظ عالم کی ولادت شریفہ کا زمانہ ہے تو اس خاص مہینے میں اپنے ایک ایک زندگی کا منٹ ایک ایک لمحہ غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اس مبارک مہینے میں حد سے زیادہ درود پاک پڑھیں عبادات و عذکار کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی عبادت سے بہت خوش ہوں گے اور آپ کو وہ ہر چیز ملے گی جو آپ چاہتے ہیں اس مبارک رات کو عمل کیا کرنا ہے آپ نے آٹھ رکت نماز نفل شکرانہ ادا کرنا ہے نفل شکرانہ اس لئے ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی امت سے پیدا کیا اور ہمیں ہمارا پیارا رہنما حضرت محمد مصطفیٰ کو رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا آٹھ رکت نماز نفل شکرانہ ادا کرنا ہے اور آٹھ رکت نماز نفل کے بعد آپ نے ایک تسبیح سو عدد والی ایک تسبیح لینے ہے جس پر آپ نے بڑھنا ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور من نور اللہ ان کلمات کو ایک تسبیح پر پڑھ کر اس کے بعد اپنے لئے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تبارک تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے ربی الاول کے اس ملاد کے صدقے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا ہر جسمانی اور روحانی بیماری کو دور فرمائے گا آپ کی گھروں سے فتنے فساد لڑائیاں جھگڑے ختم فرمائے گا اور آپ کی ہر مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرمائے گا آج سے ہزاروں سال پہلے جو آپ کی خواہشات پوری نہ ہو سکیں گھنٹا گھنٹا اپنے وضائف میں گزار دیئے لیکن آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ انشاءاللہ اس دس سے پندرہ منٹ کے عمل کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی ہر جائز مراد پوری ہوگی اور اس کے علاوہ ناظرین عرض کرتی چلوں کہ ہر سال سلانہ میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے پروگرام ہوتا ہے جس میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اگر تمام مسلمان بھائی بینے اس خاص محفل کے آخر میں مانگی ہوئی دعا محصہ لینا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمیٹس کریں انشاءاللہ آپ کے لئے خصوصی دعا کروائی جائے گی اور اس کے علاوہ گر آپ حسب توفیق یتیم بچوں اور بچیوں کو جو قرآن پاک کی تعلیم مدارس میں حاصل کر رہے ہیں جن کے کوئی آسرہ نہیں ہے سوائے اس مدارس کے تو آپ اگر اپنے اللہ کی دیو یہ حلال رزق میں سے لنگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا ان یتیم بچوں پر حرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمش کر کے ان کی مدد کریں انشاءاللہ تبارکتاللہ اللہ آپ کے حلال رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا آپ کی ہر مشکل کو دور فرما کر آپ کو حج اور عمرہ کرنے کا ثواب انشاءاللہ مل گا کیونکہ وہ بچے دن اور رات چوبیس گھنٹے قرآن کی تعلیم میں مشہول ہیں اللہ تبارکتاللہ ان معصوم بچوں کی دعاوں کی صدق آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما کر دین اور دنیا کی نعمتوں برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ